ایک سا انٹھاون سورة العراف سورة نمبر ساتھ پارہ نمبر نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایلیکم جميعان اللذی له ملک السماوات والأرز لا الہ الا هو يحی ويمین فآمنوا باللہ ورسوله النبی الأمی اللذی يؤمن باللہ وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسیٰ امت يهدون بالحق وبهی عدلون صدق اللہ العظیم محترم سامین اکرام ابھی آپ لوگے سامنے سورة العراف کی دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر ایک سا انٹھاون ایک سا انسٹھ سلسلے کلام موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چللا تھا لیکن ان کے دعا کے نتیجے میں انہوں نے دعا کیا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت کے بھی تو اللہ تعالی نے کہا کہ ایک لحاظ سے تو ہماری بھلائی تو پور پھیلی ہوئی ہے لیکن جو اسپیشل بھلائی جو ہے آپ کہ عذاب سے دوچار نہ کر اور آخرت میں اچھا انجام دے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے کہا کہ آپ میں سے جو لوگ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے زکاة دیں گے اور ایمان لائیں گے تو ان کو مل جائیں گے لیکن خاص طور سے جب ایک رسول آئیں گے جن کی پیشنگوئی میں کر رہا ہوں تو ان رسول نبی امی ہوں گے جو ایک تورات میں بھی میں لکھ دیا ہوں پیشنگوئی اور انجیل میں بھی ان کی صفات بتا دیا ہوں اور وہ ان کے جو ہے اور بھی صفات یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیں گے منکر سے روکیں گے اور طیب چیزوں کا حلال کر دیں گے اور غلط چیزوں کا حرام کر دیں گے اور ان کی زندگی کا ایک مشن یہ ہوگا کہ انسانوں کے اوپر جو بھی بوجھ ہے اس کو اتار دیں گے چاہے وہ رسم و رواج کا بوجھ ہو یا بادشاہوں کا ناحک ٹکس وغیرے ہو سب کو اتار دیں گے یہ کبھی کبھی رواج والا بھی بہت خطرناک بوجھ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر بھی بہت طاقت ہوتی ہے اور آدمی جو ہے کوئی مارتا نہیں لیکن آدمی مرتا رہتا ہے بادشاہ تو وہ جو ہے وہ آپ کے خیتی میں آ جائے گا اپنے خوج لے کر کے دونے تو جو ہے اتنا غلہ میرے لئے ہونا چاہیے تو بادشاہ تو ڈنڈا دکھا کے لیتا ہے لیکن سماج کا بھی پریشر جو ہے کم پاورفول نہیں رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشن دے گے انسان کو ہر طرح کے پریشر سے آزاد کر دی جیسے اس کے ماں نے آزاد جنا ہے تو وہ معاشرے میں آزاد رہے اور اللہ کی بندگی کھل کے کر سکے کسی طرح سے کوئی اس کو جو ہے پابندی نہ رہے کسی کو جو ہے خوش کرنا ناراضی سے ڈنڈا نہ رہے تب اس کے لیے پورے انسانیاں تھی جو ہے چنگل میں جھگڑی ہوئی تھی خاص طور سے دو طرح کے چنگل بلکہ کہنا چاہیے تو تین طرح کے چلیں ایک تو بادشاہ کے چنگل میں ساری پبلک تھی اور دوسرے طرف سے جو ہے یہ مذہبی لوگ سے دے تھے یہ بھی چنگل میں جھگڑی ہوئے تھے کہ تم ناپاک ہو تم گناہگار ہو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لائق نہیں ہو تم مو دکھانے کے لائق نہیں ہو اچھا تم چاہتے ہو کہ تمہارا باپ بخشا جائے مر گیا ہے تو تمہاری دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی تم تو نماز ہی نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے ہمارے پاس آؤ میں دعا کر دیتا ہوں تو پھر تو میرے پاس جو کتنا والا کراؤ تو پھر میں جو ہے تم کو دعا کر دوں گا اب بیچارہ کا باپ مر گیا تو علاج میں پہلے جو پانچ ہزار لگ گیا پانچ ہزار جب کفن دفن میں لگ گیا اب جو کچھ بچا کچھ آئے وہ پھر مولانا کر رہا کہ قرآن خانی کرو جلے بھی تو کچھ سفر بانٹ دو اب میں دعا جو کرتے ہیں تو پچاس اوہ مجھے بھی دو اب پھر جو چالیس دن کے بعد جو ہے تو وہ والد کی آدھ نہیں آئی چالیس دن کے بعد کچھ کرو تو یہ جو ہے یہ ایک الگ پریشر تھا اب پھر رسم و رواج شادی بھی آئے یہ سب جو ہے وہ تو ہے ہی پھر یہ تین تین طرح کے پریشر میں انسانیں دب گئی تھے آجانتے ہیں یہ جو ہے یہ پریش پادری وغیرہ جو تھے اور یہ بادشاہ لو ان دونوں میں ساز بادس تھا ہم تمہارے خلاف فتوہ نہیں دیں گے اور تم ہمارے خلاف اوبجیکشن نہیں لاؤ گے ہم مندر میں کیا کرتے ہیں کیسے چڑھاواجی ادھر لاتے ہیں تم کو کوئی یہ نہیں ہے اور تمہارے خلاف ہم بھی نہیں اکسائیں گے ہم بھی کہیں گے یہ دیوائن رائٹس آف کینگ والے بادشاہ ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی دیا کرو ہم کو بھی دیا کرو تم پریشانتے ہیں ہم کو کیا مدی تو اس طرح سے دونوں طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے یہ دونوں پاور کو توڑ دیے کیوں خالق و مخلوق میں حائلنے پر دے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو آپ بادشاہت کی چولے گرا دو دونوں گرائے ہیں آپ اس کے گھر میں جا کے گرائے ہیں روم تک جا کر کے کھدے اڑے ہیں ایران کے جا کر کے کسرا کے جو ہے سلطنت کا ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہیں یہ جو ہے اپنے لئے نہیں کیے ایک بوٹی ادھر سے نہیں ہے لیکن یہ انسانیت کو آزادی دلانا یہ بہت بڑا مشن تھا جو مسلمان آج دھول گیا کہ اس کا جوب یہ تھا تو آپ دیکھیں فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَوْ نُورَ الَّذِينَ اُنزَلَ مَا اُولَائِكَهُمُ الْمُفْلُحُونَ تو جو اس رسول کے جہاں پر ایمان لائے گا جو ان کی تعظیم کرے گا کیونکہ کمانڈر کے اگر عزت نہیں دیے سیلوٹ نہیں مارے تو پھر کمانڈر لیڈ نہیں کر پائے آپ جاتے ہیں کوئی بھی فوج بنائے اس کا کمانڈر کا کتنا رائٹس دیتے ہیں دیکھتے ہیں سرنڈر کوئی وی ارن وائی نہیں کہا کیوں دیئے یہ حکم نہیں جو کہا کرنا ہے وہ عزت ہوگی اس لیول کے تب تو کروگے وَعَزَّرُوهُ عزت دوست پھر وَعَنَسَرُوهُ ان کی مدد کرو اکیلے کوئی آدمی اکیلہ چنہ بھانڈ نہیں پھوڑ پائے مل جل کر کے مضبوط طاقت بن پھر باطل کے سر پہ دے پر رہو تو جال حق وضاقل بات وَتَّبَوْ نُورَ الَّذِيُنْزَلَمَا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دیفینسیو معاملہ رہتا جزیر نمہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خاص طور سے غضو تبوگ کے بعد پورا ریلیکس ہو گیا تھا کہ آپ کوئی تھریٹ نہیں ہے لیکن رومن امپار کا حرقل تھا وہ ہمت نہیں کر پایا تو آپ تو بالکل امنامان ہو گیا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے فوجہ تین تین طرف کیوں نکل گئے اس کا جواب دیکھوئے اسلام دیفینس کے لئے آیا یا آفنس کے لئے آیا شروع دن سے دیفینس کرتا تو اکیلہ تھا آدمی تو دیفینس کیا کر پاتا حق کہیں دیفینس کرتا ہے حق جو بادل پر آفنس کرتا ہے ایک طالعب ہے اس پر پتھر آپ نے مارا نا یہ غلط تو آپ چھوڑے ہیں نا وہ چھوڑا آپ کرو وگر ہم جیسے دھندہ کر رہ کرنے تو تم کو کیا ہے آپ بولتے ہیں یہ غلط پہلے دشمنی کسی نے شروع کیا لیکن آپ کی ذمہ داری جو غلط دیکھو اس کو ٹوکو تو کنفلکٹ تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے نا وانا وہ تو چاہتا کہ جیسے چلنا چلنے تو لیکن اہل حق جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اب پہلے بولتا یہ غلط ہم نہیں ہونے دیں تو جو ہے تو اہل حق کو آگے بڑھنا پڑتا ہے اب یہاں پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آہی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا گلوبلی آپ جو ہے دعوت دے ہی دیجئے اسی بہانے پھر کہانی بعد میں پھر آئیڈ ہو جائے گی تو دو آیت میں بلکہ ایک ہی آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پھر کہانی شروع ہو جائے گی قل یا ایوہ الناس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ اے انسانوں کیونکہ یہ اے انسانوں والا خطاب جو ہے کسی رسول نے نہیں دیا تھا ہر کا آپ پڑھتے آئیں یا قومیں یا قومیں یا قومیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں پہلا یہاں پہ گلوبل میسج جا رہا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے وانا پہلے جتنے بھی رسول آتے تھے اپنی قوم کے لیے لیمیٹڈ پریڈڈ کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے تقل یا ایوہ الناس آپ کہہیے یا انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمعیہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف کس نے بنایا آپ کو اللہ کا رسول سب کی طرف اس نے بنایا جس کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت میں اپنے سے نہیں بنا ہوں اللہ نے بنایا ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی لا نہیں ہے یحیی و یمید وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا بھی ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ اللَّذِي اللہ تعالیٰ قدرت لاؤ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ رسول جو نبی امی ہیں اللہ دی یومنو بِاللَّهِ وَقِلِمَادِي جو خود بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر تو وَتَّبِعُوْهُوْ تو ان کی اتباع کرو لَاَلَّكُمْ تَحْتَدُون تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ایک امت چھوٹی سی ایسی بھی تھی جو یهدونہ بِالْحَائِ جو ہدایت دیتی تھی بلکل حق حق وَبِهِ عَدِلُون اور بلکل حق کے ساتھ فیصلہ بھی کرتی تھی یعنی بری اسرائیل میں پورے بلکل جیسے نکمے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے میجورٹی ایسی تھی لیکن ایک گروپ تھا جو حق پر قائم تھا حق کی رہنمائی بھی کرتا تھا کوئی معاملہ آتا تھا تو حق کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ بھی کرتا تھا تو یہ قرآن کا عام انداز ہے کہ اگر کسی کے اندر بھی تھوڑی سی بھی خیر ہو تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے اب بکیہ جو برا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے وَقَدْتَانَهُمُسْنِدِ عَشْرَتَ أَسْبَاتٍ أُمَمَا تو ہم نے ان کو بانڈ دیا بارہ قبیلوں میں بارہ امتوں میں یعنی بنی سرال کے حکومت قائم ہو گئی تو ان کو بارہ بھائی تھے یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تو انہی پر بارہ قبیلیں فارم ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بارہ امتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا وَهُحِنَا إِلَى مُوسَى اِذِسْتَسْقَاهُ قَوْمُ عَنِزْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرَ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی جانب جبکہ ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کیا وہی کی کہ اَنِزْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرَ کہ آپ اپنے ڈنڈے سے پتھر پر مارئے تو فَمْ بَجَسَتْ مِنْحُسْنَتَا عَشَرَتَائِنَا تو ایک ڈنڈے سے بارہ چشمہ جاری ہو گیا قَدْ عَلِمَا كُلُّوْا نَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ تو تمام لوگ یعنی تمام قبیلے والے اپنے اپنا گھاٹ کو پہچان گئے یعنی لڑائے جھگڑا نہیں ہوا بھائی تمہارا یہ ہے اس قبیلے کا وہ ہے اس قبیلے کا وہ ہے بارہ ہے بارہ قبیلہ اپنا اپنا سمال لو بارہ بورنگ یہ ہے ڈال دی ہے وَزَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامُ اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا وہی جو بکرہ میں پڑھ چکے ہیں اسی کالنا ریپیٹ کرنا ہے وَنْزَلْنَا عَلَيْهُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا اور ہم نے ان پر نازل کیا من و سلوہ کھانے کے لئے قُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَعْرَزَقِ نَاكُمْ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کی ہیں وَمَا ظَلَمُونَا انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَاکِنْ قَانُوا اَنفَسُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ ان لوگوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا یعنی پورا اینڈنگ ہے پھر اس کے بعد ہم سزا دئیے تو یہ ماں سمجھنا کہ میں سے ظلم کیا بلکہ انہوں نے خود ظلم کے دعوت دئیے تو پھر جہاں ان پر ظلم ہوا وَإِسْقِيلَ لَهُمُ اسْقُنُوا حَادِ الْغَرِيَةِ آَيَادْ قُرَ جَبْ ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں رہو وَقُلُوا مِنْحَا حَيْسُشَتُمْ آئِ اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو پوری بستی تمہارے لئے فیلیڈم میں وَقُلُوا حِتَّتُمْ لیکن انجوائے کرتے رہو لیکن استغفار بھی پڑھتے رہو وَقُلُوا حِتَّتُمْ حِتَّتُمْ تیری مغفرت چاہیے تیری مغفرت چاہیے وَادُ قُلُوا لِبَابَ سُجَّدًا اور دروازے سے داخل ہو تو جھک کر کے داخل ہو آجزی کے ساتھ اکڑتے ہوئے مد داخل ہو تو نَقْفِلْ لَكُمْ خَتَایَاكُمْ تو ہم تمہارے خطیعاتِکُمْ تو ہم تمہارے جو بھی خطا ہوں گے اس کو معاف کر دیا کریں گے جانے انجانے میں بہت سارے خطا ہوتی رہ دی ہے تو اگر تم بڑے بڑی برائیوں سے بچوں رہو گے تو میں چھوٹے مڑی برائیوں کو اپنے آپ معاف کر دوں گا سَنَزِيدُ الْمُوَسِنِينَ بلکہ موسن جو تمہارے میں ہوں گے ان کو تو میں مزید بھی اور نواز ہوں گا لیکن کیا ہوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ لیکن ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے بدل دیا اس قولی کو جو ان سے کہا گیا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ ہتتن بولو او بولو ہنتتن ہنتتن گے ہوں چاہیے گے ہوں چاہیے من نو سلوانے چاہیے جبکہ ان کو کہا گیا تھا ہتتن ہتتن منے مغفرت اللہ تیری مغفرت چاہیے لیکن یہ جو بدل دیا ان کو آپ جانتے ہیں سمینہ و آسینہ یہ سب جہاں ملٹا کرنا کے آدھتی تھی تو فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءُ تو ہم نے ان پر جو آسمان سے عذاب بھیج دیا بِمَا قَانُوا يَزْلِمُونَ ان کے ظلم کرنے کے سبب اب وہ جو قصہ تھا یوم سبت والا تو وہ جو بندر جو بنا دیا گیا تو بنی اسرائیل کے جو ہے ایک گاؤں ایسا ہیں جو جو دریا کے کنارے آباد تھی اور وہ گاؤں کی جو ہے پوری معیشت جو تھی روزی روٹی وہ جو ہے مچھلی پر ڈیپینڈ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا آخرت دنیا جو بنائے تو اس میں جو ہے سات دن ہفتے میں بنائے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سید الجوم میں جو بنایا وہ جمعہ کو بنایا جمعہ کے دن جو آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اسی تو جنت میں رکھا بھی جنت سے نکالا بھی کیامت بھی کائم اسی رضو کی یہ سارے خصوصیات دیئے تو بولے کہ جو ہے چھے دن تم لوگ جو اپنے دنیاوی کاروبار کرو لیکن ایک دن میری عبادت کے لئے خاص کرو تو میں سجش کرتا کہ میرے لئے کرنا ہے تو کون سا دن ہو تو جمعہ کا دن کرو مجھے بہت اچھا ہے میرے نز دیگا تو یہ بنی اسرائیل والے بولے نہیں جمعہ کے دن نہیں چلے گا اب یہ ان کے اختلاف کی عادت تھی تو عادت سے کہا ہے نہیں تکون دن چاہے ہفتے کے دن چاہے اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا مشورہ مانتے تو اس میں برکت رہتی اب نہیں ہے تو کوئی ایک دن تو کرنا ہے کوئی مسئلہ نبھا دو وہ بھی ہم قبول کر لیں گے تو اس طرح سے انہوں نے جو ہفتہ کے دن لیا تو یہ جہاں سور نحل میں ملے گا انما جعل السبتو الَّذِينَ اختلافوا فی بے شک مولو جو سبت کے معلومیں اختلاف کیے تھے تو اس کے بارے مانا کہ یہ لوگ جہاں یہ گاؤں والے جہاں یہ سنیشر کے دن جہاں عبادت ہی کرنا تھا کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا تھا تو اس کو نبھا نہیں پائے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہارڈ ایکزام لے لیا ایک تو ان کی پوری معیشت کی دارمہ دار مشلی پہ تھی اور مشلی پکڑنے والے شکاری ہوتے ہیں اور شکاری کو شکار کرنا کتنا پیارے لگتا ہے وہ آپ کو معلوم ہیں اب ہوتا ایسا تھا کہ سنیشر ہی کے دن جو مشلی خوب آتی تھی دام کنارے کنارے ٹھلتی تھی اور کچھ مشلیاں تو چڑا کر کے اور ایسے سے کرتی تھی ایسے سے مارتی تھی اب بلکل نیزے کے طرح ایسے جو ہے اب شکاری جو ہے تو اس کا دل تو بچل جاتا ہے کھا یا نہ کھا لے کہ مچھلی ماننے مزا دی اب یہ سو صدحات بدھیں ہوئے ہیں کہ آج تو جو ہے سنیشر ہے تو کچھ کریں گے نہیں لیکن جب برداشت نہیں ہوا اب پھر جو ہے سنیشر گائے وہ اتوار کو تو بلکل ڈیپ دریا میں چلی جاتی تھی دیکھو اب آ ہی نہیں رہے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھٹا ہیسے دے دیا ہے کہ ان کے اب اللہ تعالیٰ میں فرمائے کہ میں آزمائش کیلئے ایسا کر دیا تھا اب اللہ تعالیٰ کی بات تو مچھلی تو جانتی ہیں تو چھے دنوں ملتی ہی نہیں تھی آساتویں دن آ کر کے اس کا پھر جہاں مزاگ اڑا دی تھی تو ان لوگوں نے کہا یہ کب تک چلے گا تو یہ لوگ کیا کیے کدال وغیرہ لے کر کے آئے اور دریا سے جہاں نالا نکالنا شروع کی نالا نکال کر کے کافی دور تک لے جاتے ہیں اور پھر دور جا کر کے ایک بڑا سا کٹھا کھوتے ہیں اور اس میں پھر پانی گراتے ہیں دریا کا جیسے کونہ ٹائپ کا دریا لائے رہے ہیں پانی گرارہ ہیں اور وہ پانی گر رہا ہے تو اس میں پانی جماع بھی ہو رہا ہے اور پانی کے ساتھ مچھلی بھی گر رہی ہے مچھلی جب خوب گر جاتی تو پھر جہاں مٹی ڈال کر کے نالا کو بند کر دیتے کہ مچھلی ریٹرن آئے وہ تو دیکھو ہم کوئی ایک مچھلی کو ہاتھ نہیں لگا ہے پھر سنڈے کو جا کر کے پھر پکڑ دے ہو مچھلی کو تو بھائی پورا دن سنیچر کا دن تو اسی ناٹک میں کیا نا تمہارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ایک دن خاص کرنے کے لئے بولا تھا وہ تو عبادت کے لئے کرنے کے لئے بولا تھا نا تو تم مچھلی تو نہیں ہاتھ لگا لے لیکن ناٹک تو پورا وہ ہی کیے تو منع کیا گیا کہ بھائی ایسا مت کرو تو اس میں بھی تین گروپ گاؤں میں بن گیا ایک گروپ جہاں وہ عبادت کر رہی تھی مسجد میں پھر رات دن یہ کریں گے دوسرا گروپ تھی جو چلی کے وہ گڑھا کھوڑنے کے لئے تیسرا گروپ تھا جو گڑھا کھوڑنے بھی نہیں گئی عبادت بھی کرتی تھی آجانے والوں کو روکتی بھی تھی گیٹ پہ کھڑے ہو کر گئے کہاں جا رہا یہ کر عبادت کر تو یہ جو عبادت کرنے والے لوگ تھے خانقاہی لوگ یہ اس کو نہیں منع کرتے تھے منع کرنے والے کو منع کرتے تھے یہ بات بہت پوائنٹ کی ہے منع کس کو کرنا چیئے تھا جو ادھر جا رہا ہے اس کو منع کرنے والے اس کو منع کر رہا ہے بہت سارے لوگ معاشرے میں آپ کو مل جائیں گے کہ آپ نماز نہ پڑھیں داڑھی نہ رکھیں کچھ بھی نہ کریں سنت پر شادی نہ کریں اگر بالکل اسراب والی بھی شادی کریں گے تو سماج کا پانچ چھ آدمی کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں ٹوکے گا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اپنے حساب سے اللہ نے دیا ہے تو خرچ کر رہا ایسی بولیں گے جیسے آپ جو سنت پر شادی کرنے لگیں گے بجات آدمی سمجھائے گا نہیں نہیں بچی کی بھی کھائش ہوتی ہے پہلے ایک ہی بیٹی ہے اور یہ ہے اور کتنے کہ تم کھائے ہو آدم جنہیں کھلاو گے اور یہ وہ دنیا کیا کہ گے بھائی یہی سمجھانا تھا تو جو خرچی والی شادی کر رہا اس کو بھی سمجھانا تم اس وطالع کیوں پڑھ جاتے تم کو لیکن آپ یہ پریکٹیکل میں کہہ رہا آپ کر کے دیکھئے پچاس آدمی سمجھانے آئے گا کیونکہ اس کے نگاہ میں سنت پہ شادی کرنا جرم ہے سماج کے حساب سے شادی کرنا اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے نددیک دین ایمان سماج ہے اللہ نہیں ہے اللہ جس سے خوش ہوتا ہے رسول جس سے خوش ہوتا ہے وہ کام کام تلقین کرے نہیں اس کے حساب میں سماج کس سے خوش ہوتا کس سے ناراض ہوتا یہ اثر چیز ہے سماج کا اگنس تھوڑا سے کریں گے آپ کو فوراً سا دس لوگ سمجھانے آ جائیں گے لیکن کوئی اللہ کے خلافہ کر رہا رسول کے خلافہ کر رہا کوئی سمجھانے نہیں جائے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک تو اسی طرح یہ لوگ کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے بسی ہوئی تھی میں بتایا کہ سمندر کے دریا کے کنارے بسی تھی جب وہ لوگ سبت کے معاملے میں زیادتی کیا سبت مانے ہفتہ جبکہ اس میں کی مچھلی جو ہے وہ سبت کے دن سنیچر کے دن جو ہے اچھلتے کتے آتی تھی آج جیسے سبت نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی تو وہ جو ہے آزمائش تھی اسی طرح ہم آزماتے ہیں فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہے حاجی کے بارے میں بھی کہنا کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوشکی کا جو ہے جگہ نجانوار حرام ہے اور تمہارے سامنے ہرن کے گائے جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ تم رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو تم آزمائیں گے اسی طرح ان کو اس طرح آزمائیں گے تو جب یہ ہے ان میں سے ایک امت تھی وہ کہتی تھی کہ تم اس قوم کو کیوں واز کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ یا تو ہلاک کرے گا یا شدید عذاب سے دوچار کرے گا ٹھیک ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو تم عباد کرو اور جانے دوست کو منامت کرو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو ہلاک کر دے گا یا اللہ تعالیٰ شدید عذاب سے دوچار کرے گا یعنی یہ روکنے والوں کو روک رہی تھی تو انہوں نے جواب کیا دیا کہا کہ میں اس لئے روک رہا ہوں تاکہ رب کے حضور میں عذر پیش کر سکوں کہ اللہ میں روکا تھا ان کو نہیں ان المنکر کیا تھا پھر نہیں مانت یہ رسپونسیول ہیں یا پھر دوسرا بھی ریزلٹ آ سکتا ہے کہ میں بھی یہ باز آ جائے بچ جائے دو بھی تو ہو سکتا میں منا کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے نہیں توبہ کیا تو اللہ کی ہاں تو یہ تو نہیں کہ سکتا ہے کہ یہ تو بتائیں نہیں ہم کو سمجھائیں نہیں دونوں ریزلٹ ہو سکتا ہے تو فَلَمَّا نَسُو مَازُق کے روپے ہی تو جب ان لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی ان کو یاد دھیانی کرائے گئی تو اَنجَئِنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَا نِسُو تو ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے تو اب اس کا مطلب کیا کہ دونوں پر عذاب آئے جو نہیں روک رہے تھے خود رکے ہوئے تھے بات کر رہے تھے ان پر بھی عذاب آیا اور جو نافرمانی کر رہے تھے ان پر بھی آیا بچے صرف وہ جو عبادت بھی کر رہے تھے دوسروں کو روک بھی رہے تھے تو یہ جو ہے اصل چیز ہے آپ سمجھے کہ نہیں ہے نیل منقر کی کتنی ذمہ داری ہے اس کی سپورٹ میں ایک حدیث بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو جہاں آبادی سمیت اُلٹ دے تو وہ آئے تو پہلے تو مسجدی میں انٹری لیے دیکھے تو یہ ایک آدمی مسلسل کنٹینیو عبادت کی جارہا سوچے کہ پوری بستی کو الٹیں گے تو یہ آدمی وہ لٹ جائے گا تو ان کو جو ڈاؤٹ ہوا گی اس کو تو بچانا پڑے گا دیکھے اللہ تعالیٰ بھی بولا نہیں تو کیسے بچا گیا تو پھر جبریل علیہ السلام گیا اب بولے یا اللہ اس بستی کو میں کیسے پلٹ دوں جبکہ اس میں ایک فلاں بندہ تیرا ایسا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کیا ہے کیسے میں پلٹ دوں تو اللہ دبارہ تعالیٰ نے کہا پہلے اس کو پٹکو پھر اس پر بستی کو پٹکو کیونکہ اس کا جو ہے میرے دین کی غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا میرے شریعت کے خلاف جو ہے سائشے ہو رہی ہے میرے دین کا مزاک اڑایا جا رہا آئیے کونہ میں بیٹھ گئے تو فقط اللہ اللہ کر رہا اس کو سی میں محسید کا بندہ بنا جاؤں کہ پورا مارکٹ اس کا دیا ہوں نے یہ مارکٹ یہ شیطان کے حوالے کر دیا ہے محسید اپنے حوالے لے لیا ہے یہ کونسپٹ دیا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مارکٹ میں گھومتے تھے کی نہیں اور گئے ہوں کہ اندر ہاتھ ڈال کے دیکھتے تھے کی نہیں ایک مرتبہ کہ واقعہ ہے کی نہیں ہو کہ اندر ہاتھ گزا دیئے کہ یہ اندر گیلا گئے ہوں کیسے اوہ شرما کہ نہیں ہے یا رضی اللہ پہ بارش ہو گئی تھی تو اس لحاظت بھینگ گئے تو اوپر کیوں نہیں رکھے جو دھوکہ دے گا ہمارے میں سے نہیں ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تو کیا تھا سالے صحابہ کے رمضان میں ترابی پڑھتے تھے لیکن وہ کلی کلی گھومتے تھے کون کھا کے سویا کون نہیں سایا یہ دین دیا گیا تھا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے دین داری آگئے یہ صرف اللہو اللہو کرنا رہتا تھے فرشتہ لاکھتے تو اس لحاظت سے ایک اسپیشل کیریئیشن میں کیریئٹ کیا ہوں جو نظام خلافت اختیار ہونے کے باوجود ہمارے حساب سے چلائے گا عبادت بھی کرے گا اجتماع معاملات بھی ہمارے حساب سے کرے گا یہ ہے اس کی اسپیسلیشٹی اور اسی کو چھوڑ دیں لوگوں نے تو ہم نے بچایا جب وہ لوگ بھول گئے اس چیز کو جس کی یاد دہانی کرائے گئے تو ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک دردناک عذاب سے بما کانو یا سکون کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے تھے کیونکہ برائی سے نہ روک نہ بھی تو جرم ہے نا بار بار قرآن کہتا ہے نا برائی سے حکم بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا بھی ہے اب یہ آپ نہیں روک رہے تو یہ جرم اللہ کے نافرمانی ہو رہی نا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے میٹر میں میں نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کہتا پڑھنا ہے تم کو یہ دوسرے کا میٹر نہیں یہ مسلمانوں کا میٹر ہے دو مسلمان لڑھیں گے ایک مرے گا تو امت کمزور ہوگی تو اب اس کو پیچپ کون کرائے گا فرشتے آئیں گے پیچپ کرانے کے لئے یہ سماجی میں سے کوئی آدمی اٹھے گا اب سب آدمی نیوٹرل ہو جائے گا ہم کو کیا قرض ہے تو ہم کو کیا قرض ہے آپ کا فرق نے پڑھے گا امت کا فرق پڑھے گا امت کی ریسپانسیبلیٹی تو ختم ہو جائے گی تو یہ اس حساب سے اصل میں امت کا وجود میں آنے کا مقصد ہی کو گول کر دیا لوگوں نے پھر جو ہے امت میں میل محبت یہ سب کی کوئی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی باز کھاؤ اپنے سے رہو اپنے سے عبادت کر لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی مشن ہوگا ٹارگیٹ ہوگا تب آپ کو آدمی کو ضرورت ہوگی ٹارگیٹ ہی نہیں یہ تو کیا ہے آپ کو بارش میں نکلنا ہے نہیں تو چھتری کیوں خریدیں گا تو بارش میں نکلنا ہے تب تو چھتری پہلے سلیں گے جب ان لوگوں نے حس تجاوز کیا اس کے بارے میں جو ان اس کو منع کیا گیا تھا مطلب عذاب سے دوشار کر رہا پھر بھی نہیں مان میں پھر بھی وہی کام پھر بھی وہی کام تو پھر جب حس تجاوز کر دیئے اس چیز سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا تو ہم نے کہا ان کے چہرے ہی بگاڑ دیا جسم جدھیں انسانوں جیسے اچھ شکل بنا دیا بندر ہو جیسے آئینہ میں دیکھے تو سب اتنا روئے کہ تین دن در روتے روتے سم مرکے جا یا اللہ وَإِسْتَعَذَّنَا رَبَّكُمْ تو آپ یہی تک رہنے دیتے ہیں ڈھائے بچ گئے نا اور آج دیت ترابی تر بھی مختصر پڑھائیں گے تین نکات سورے والی تر بھی مختصر پڑھائیں گے تر بھی مختصر پڑھائیں گے